اٹھائیس دو کو کہ یہ پہلے واقعات ہیں اٹھائیس دو کو عمران خان عزی جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک مسلح لوگوں کا جتھا لے کے آیا اور اس جتھے نے جو ہے وہ آکے جو ہے وہ حملہ کیا جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر یہ لوگ باقاعدہ جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہ فورس فلی جو ہے وہ داخل ہوئے مین گیٹ کو توڑا اس کے بعد جو ہے وہ اندر گئے اور وہاں پہ جا کے کوٹ روم تک تمام وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے وہ توڑے اور وہاں پہ ایک گنڈا غردی کا ایک یعنی جو ہے وہ انارکی کا ایسا محول پیدا کیا کہ عدالت جو ہے وہ اپنا فنکشن نہ کر سکے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف جو کیس ہے اس کو پرسیڈ نہ کر سکے جو کہ ان کی جو ہے وہ خواہج تھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مقدمہ تھانا رمنا میں اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک سو ترنجہ بٹا دو ہزار تئیس جو ہے وہ درج ہوا جس میں ڈیفرنٹ سیکشن کے علاوہ جو ہے وہ سیون ایٹی اے جو کہ کیونکہ کورٹ پریمسز میں ایک ایسی بیلڈنگ میں جہاں پہ کورٹس ورکنگ کر رہی ہیں وہاں پہ اس طرح سے گنڈا گردی کرنا اس طرح سے ایک مسلح جتے کو لے کے جانا کہ جو جتہ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ہر چیز کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کر دے تو یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جو کسی طور پہ بھی دہست گردی سے جو ہے وہ کام نہیں تھا اسی دن اس کے بعد عمران خان نیازی جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے بھی انہوں نے اسی طرح سے گیٹ کو توڑا مین گیٹ کو اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کے ہاتھے میں داخل ہوئے اور کورٹ روم تک جو ہے یہ انہوں نے چیزوں کو جو ہے وہ نقصان پوچھایا وہاں پہ جو باوردی پولیس کھڑی تھی حفاظت کے لیے ان کو جو ہے وہ گالیاں دیں ان کو ان کے اوپر پتھراؤ کیا انہیں زخمی کیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ عدالتی عمل میں جو ہے وہ مخل ہوئے اس کے اوپر ایف آئی آ نوبر ایک سو چلنجا بڑا دو ہزار تہی جو ہے وہ دہشتگردی کی دفعات کے تحت تھانہ رحمنا اسلام آباد میں جو ہے وہ درج ہوئی موسیقی